اسلام علیکم دوستو میں ہوں غلام سرور تمام دوستوں کو انشورنس کے دنیا میں خوش آمدید دوستو آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو سٹیٹ لائیو انشورنس کارپیشن آف پاکستان کا دیت کلیم کا جو پروسیجر ہے اس کے اندر تھوڑی سی اپڈیشن ہوئی ہے بے شمار دوست ہے باپ جو ہیں وہ میسیجز کر رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی ہی ایسا ہے یا کہ ہمیں جو ہے غلط جو ہے اس کے اوپر اوبجیکشنز لگ رہی ہیں ہماری پالیسز کے اوپر تو دوستو بلکل ایسا ہی ہے سٹیٹ لائیو انشورنس کارپیشن آف پاکستان نے حالی میں کموں بیش دو سے تین ماہ ہو گئے ہیں کہ جب بھی خدا نہ خواستہ ڈیمائس ہوتی ہے پالیسی ہولڈر کی ڈیت ہوتی ہے تو ان کے ورسا کو اب کینسلیشن سیٹیفکیٹ بھی دینا پڑتا ہے سی این آئی سی کا بلکل دوستو اب اگر خدا نہ خواستہ پالیسی ہولڈر کی ڈیت ہوتی ہے تو یہ لازمی ہے کہ آپ جن کی ڈیمائس ہو چکی ہے ان کے آئی ڈی کارڈ کو آپ کینسل کروانے کے لیے جاتے ہیں نادرہ سے اور نادرہ جب ان کا آئی ڈی کارڈ کینسل کر دیتا ہے تو وہ آپ کو ایک سیٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے جس کو سی این آئی سی کینسلیشن سیٹیفکیٹ کہتے ہیں وہ سیٹیفکیٹ آپ نے سیٹیفکیٹ کو دینا ہوتا ہے جس سے اس چیز کی نشاندہ ہی ہو جاتی ہے کہ واقعی اس کلائنٹ کی ڈیمائس ہو چکی ہے پہلے یہ بلکل ایسا نہیں تھا پہلے اس کے بغیر ہی پروسیجر کو فلفل کر دیا جاتا تھا لیکن اب اس کو لازم و ملزوم قرار دے دیا گیا ہے تو اب یہ ویڈیو اس کے توسط سے ایسے تمام دوستہ باب جو کہ اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ آیا کہ یہ قدگن جو ہے لگائی جا رہی ہے یا واقعی ایسا ہے تو ان کے لیے اب بتاتا چلوں کہ بلکل ایسا ہے خدا نہ خواستہ ڈیمائس ہونے کی صورت میں کینسلیشن سیٹیفکیٹ اب لازمی دیا جاتا ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کا آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ